اگر آپ لوگ بنانا چاہیے تھا سمجھ میں تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے ہم یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم لوگ بنانے لگئے ہیں بنانے لگئے ہیں بنان کا سیزن ہے تو بنان جس طرح سے بنا کے کھائے جائیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزی کے لگتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کلو بنان لے لیے دو در ٹماٹر لیے ایک در پیاز لیے اور چاندہ در جب میں نے لسن کے لیے اور چھوٹا سا ٹکڑائی کا درک کا لوں گی سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو گرینڈ کر لیتے ہیں ٹماٹر لسن پیاز اور ادرک اور بینگن جو ہیں ان کو ہم دھوکے اچھے تھے خوشک کر لیتے ہیں اس میں ہم لسن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاز شامل کریں گے ایک چھوٹا سا چکڑا ادرک کا شامل کر دیں گے اور پیاز شامل کریں گے موسیقی 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 رہیم سبز مرجھ کے ساتھ میں ہمارے داری بڑھر کے تیازہ کی نامات بس فرمہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ مرک مرجھ سبز مرجھ جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھی ہو گیا ہم نے پہلے گرینڈ کر لی تھی اور بعد میں پھر ہم نے لستن پیاب دہ گیا شامل کیا تھا یہ ایک تب جب ہم سبز مرجھ کا شامل کر رہیں گے اور اس کو ہم اچھے سے نکس کریں گے اب لسن کیا تو ہمیں حساب مسالے جات جو ہیں ڈال کے اس کو ہم داسمنٹ کے لئے ایسے چھوڑ دیں گے ہم نے گریوی بنائی تھی اس کو ہم نے داسمنٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا مسالے جات جاتی نکس کر کے اب ہم نے جو لئے ہیں بنگل ان کو دھو کے اس طرح سے ہم ان کے کٹنگ کر لئے گئے والے ہم نے ان کے اس طرح سے ایک بنگل کے چار چار پیچرز جو ہیں وہ تیار کر لئے گئے اب ہم ان بنگلز کو لیں گے اور اس مسالے میں جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں میری میٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اس طرح سے اس میں اچھے سے میری میٹ کر جو ہے جو ہے 20 سے 25 منٹ کے لئے اس طرح سے چھوڑ دیں گے وہ پیچ بیچ میں سے ہم اس کو چمچ لائے کے اوپر نیچے کرتے رہیں گے ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے یہ ہم نے میری نیٹ کر کے راکھ دیا تھا دیکھیں گے کلر ویسے ہی ہے اور جو ہم نے اس میں چیزیں مگر مسالہ ساتھ جو مکس کیے تھا وہ اس میں جذب ہو چکے ہیں اب ہم اس پچولے کے اوپر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ ہم نے جلا لی ہے پکنا شروع ہو گیا اس میں ہم آئل شامل کر دیتے ہیں بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹی لگے گا سالن اس میں ہم دہیں یا ہنگ وغیرہ کوئی چیز شامل نہیں کریں گے باک یہ پیاز لسن اگر دیکھیں اور ٹھامانٹر اس کا جو ہم نے فیسٹ شامل کیا سبز مرج ch اور دوسرے دیترے مصالہ جاب جو ہم نے اس میں شامل کر دینے ہم چان coming casas جو ہماری گریوی ہے وہ کہتے ہیں بینگن کے ساتھ جو اچھپکنا شروع ہو گئی ہے صرف پانچ منٹ اور لگیں گے اور یہ ہماری بہت ہی تیسٹی جو بینگن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں ہم نے زیادہ ان کو گھمانا نہیں ہوگا چمچ نہیں چلانا تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں اور یہ جو پیچھے ہیں یہ ہم نے اسی طرح سے لمبے لمبے ان کے پیچھے رکھنے ہیں جو ان کی قتلیاں وغیرہ ہم نے اسی طرح سے رکھنے ہیں بس جو گریوی ہے وہ اس کے ساتھ اب چپکانی ہے کہ اچھے سے بھن جائے اور جو گریوی ہے وہ بینگن کے ساتھ جو اچھے سے چپک جائے آرام کیا آپ ایسے کھائیں گے اور ایسے بینگن میں آپ نے اوائل یا گھی کا استعمال کام کرنا ہے اگر آپ لوگ گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی کا استعمال کام کیجئے گا اگر اوائل استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو استعمال ذرا کام کیجئے گا آنج جو ہے میں نے بلکل ہلکی کا عرب ہے یہ ہمارا سارن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی کیسٹی بنائیں اب ہم اس کی شرفیں کرتے ہیں یہ جتنا ہمیں اوائل شامل کرتے ہیں اتنا اس نے سکتا ہے اور جو ہے وہ سیپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کی شرفیں کرتے ہیں اور یہ کتون ہیں وغیرہ دیکھنے گلکل ریسے کی بیسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اس کی شرفیں جو ہے وہ شروع کریں گے اس طرح سے یہ ہم نے شرفیں کر لے یہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے جو بینگن ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں جس طرح سے میں نے تیار کیا اس طرح سے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بنایے گئے پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزیک اور ٹیسٹی لگتے ہیں آپ لو ٹرائی ضرور کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد لکھتے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی